موسیقی پھر ہمیں سیو کو دکھایا جاتا ہے جو ہسپٹل میں بھاگتے ہوئے آتا ہے کیونکہ اسے نیوز مل گئی تھی جیو کی کہتے ہیں وہاں پر سیو بھی آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے ین جیو کیسی ہے کیا اسے بہت بڑی طریقے سے لگی تو سیسی کہتی ہے کہ وہ جیکٹ تھوڑی سی موٹی تھی اس وجہ سے اتنا نہیں جلا اسے ابھی ایڈمٹ تو کر لیا گیا ہے سین شفٹ ہوتا ہے سیو کو اس کے پاس ہی دکھایا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے تم ہر کسی کے لیے اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈال دیتی ہو جب سیو جانے لگتا ہے تو جیو اسے کہتی ہے پلیس یا کہیں مت جاؤ سیو اسے فور ہیڈ کس کرتا ہے اور اس کے پاس ہی سو جاتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جیو اسے پوچھتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تمہیں سردی لگ سکتی ہے سیو کہتا ہے کوئی بات نہیں اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو میں بیمار بھی ہونا چاہتا ہوں تو تمہارے ساتھ اور وہ دونوں ایک ہی بیٹ پر سو جاتے ہیں نیوز میں اس میمی کی بات دکھائی جاتی ہے اور یہی نہیں جیو کو بھی دکھایا جاتا ہے بلکہ اب جیو کو نیا نام مل گیا ہے کیپٹن یارن جن کی فرینڈ ان اپنی فرینڈ سے کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا اس کی فوٹو لینے کا تم نے اس کی ویڈیو پرموٹ کرنے کے لیے کیوں دال دی تو اس کی دوستے کہہ رہی ہوتی ہیں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یون جیو کو پسند کیوں کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن جن کی فرینڈ اس ان لوگوں سے چڑھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہی نہیں یہ بات ٹی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ جیو کو کال کرتا ہے پر وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی ہوتی تو وہ وائس میسیر سوچ کے لیے چھوڑتا ہے ٹیو سے کہہ رہا ہوتا ہے تم جتنی بھی فیمس ہو جاؤ لیکن تم میری وائف ہو یہ مت بھولنا تم ابھی بھی میری ہی ہو تم لیگل طور پر میری ہو لیکن یہ ساری باتیں جن سن لیتی ہے اور وہ اس سے سوال پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ یون جیو کا پیچھا کر رہے ہو تو وہ بولتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تم فکر مت کرو میں سمال لوں گا پر اس کی بیٹی اسے نمکاتی ہے سین شیفت ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے سیو کو اور جیو کو صبح ہوتی ہے دونوں ایک ہی بیٹ پہ ہوتے ہیں سیو کو دیکھتے ہی جیو اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے سیو غصے میں جیو کو بولتا ہے میرے ہاتھ سے ہٹو میرا ہاتھ سن ہو گیا ہے یہ بندہ بلکل بھی رومنٹک نہیں ہے سیو اسے کہتا ہے کچھ غلط فہمی مت پال لینا میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا سیو اسے کہتی ہے مجھے پتا ہے تم بہت انوئسنٹ ہو میں تم پہ کبھی بھی شک نہیں کروں گی سیو اسے کہتی ہے اب میں بلکل ٹھیک ہوں سیو اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تو ڈرڑ ہی گیا تھا تمہیں کتنا درد ہوا ہوگا نا میرا دل تمہارے لئے کتنا ڈرڑ رکھتا ہے پھر سیو وہاں سے چلا جاتا ہے وہ لمبی لمبی آہیں بھڑنے لگ جاتا ہے پھر ہمیں سیو کو دکھایا جاتا ہے اور لائن پہ جیو کو ووٹ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے سیکرٹ روم میں جاتا ہے اور جو ینگ جیو کے لئے اس نے گفت لیا تھا وہ جیو کو دیتا ہے جیو اپنے بال بنا رہی ہوتی ہے تو سیو کہتا ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور پھر سیو اس کے بال برش کرتا ہے سیو سے بتاتا ہے میں نے تمہارے لئے ایک ڈریس بنایا ہے اور وہ اسے ڈریس دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ اسے جب کھولنا جب میں اس کمرے سے چلا جاؤں جیو وہ باکس کھولتی ہے تو اس میں وہ ڈریس ہوتی ہے اور ایک کارڈ بھی جس میں لکھا ہوتا ہے لیٹس ڈیٹ سین شفٹ ہوتا ہے ٹی کو دکھایا جاتا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے اس کے کمرے میں جن آتی ہے اور چپکے سے اس کا موبائل اٹھا لیتی ہے اور اس کا موبائل اوپن کرتی ہے اور چیک کرتی ہے ایس ایم ایس تو اسے پتا چلتا ہے نیو جیوہو کا نمبر اس کی ماما کے نام سے سیف ہے وہ ایس ایم ایس بھی چیک کرتی ہے جب ایس ایم ایس چیک کر رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پر ویڈیو دکھائی دیتی ہے وہی والی ویڈیو جہاں پر اول جیوہو کو اندر جاتے ہوئے دکھایا تھا بار باہار سیم کپڑوں پر نیو جیوہو لکلتی ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی ماما نیو جیوہو کیسے بن سکتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہے جب شک پیدا ہوتا ہے اور اس کا حقیقت میں کچھ تعلق ہو تو وہ بہت جلد شک یقین میں بدل جاتا ہے بٹ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور جیوہو کو دکھایا جاتا ہے جو دریس پہن کر سیوہ کے سامنے آتی ہے سیوہ اسے کہتا ہے یہ تم پہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو جیوہو اسے کہتی ہے یہ دریس بہت اچھی ہے تو سیوہ کہتا ہے میں نے جو بنائی ہے تم میرے لیے واک کرو تو جیوہو جب واک کرتی ہے تو سیوہو سے پیچھے سے حق کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے مت جاؤ جب فیشن شوہ ختم ہو جائے گا جب بھی مت جانا یہی پہ کہانی قتم ہوتی ہے کیا جن کو پتا چل جائے گا اس کی ماما کا سچ نیو جیوہو ڈیلیوری گائے کو ڈھونڈ پائے گی اور کیا وہ اور کیا وہ سیوہو کو سب کچھ بتا سکے گی جن کو یہ نہیں سیوہو کے برادر کو بھی شک ہو گیا ہے جیوہو کیسے بچے گی ان لوگوں سے اور کیسے اپنی سچائی چھپاتی رہے گی جن نے دیکھا تھا کہ اس کی ماما کا موبائل کور اور جیوہو کا موبائل کور برسیم ہے اور وہ اتنی اچھی ہے اس کے ساتھ اسے شک میں تو مبتلا کرے گا ہی اس کا جواب تو ہمیں آگے ہی ملے گا چلے آگے دیکھتے رہیے گا کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک کیجئے شیئر کرجئے اور کمنٹ میں بھی اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اوکے با بائے اور نئے ڈرامے کا ضرور بتائیے گا اوکے با بائے اوکے با بائے